ویلکم تو الیکٹرونک ڈائیری آج ہم آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں موجود ہیں جہاں چوہتہ سندھ لٹریچر فیسٹیول جاری ہے دوسرے روز کی تقریب جو ہے وہ آج ہے لوگوں کی کسیر تعداد موجود ہیں آن پر اور یہاں سٹالز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ سندھی کلچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں باقی کتابوں کا میلہ یہاں پہ لگایا گیا ہے مختلف سیشنز یہاں پہ جاری ہیں لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں موجود ہیں آئیے ہم آپ سے لوگوں کی بات کراتے ہیں ان کے تاثرات جانتے ہیں سندھ لٹریچر فیسٹیول کا جو سیرہ ہے وہ آرگنائزرز کو جاتا ہے اور ان کی روحے روان ناجی امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سے چار سال پہلے آپ جہاں تھیں اور جس سوش کے ساتھ آپ اس لٹریچر فیسٹیول کو لے کے چلی تھیں اور آج آپ چار سال بعد اس کامیابی کے ساتھ یہاں موجود ہیں کیا کہیں گے تینکیو سو مچ اور میں آپ کو بھی مبارک بات بھی دوں گی اور تینکیو بھی کہوں گی کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں بلکہ ٹیم کا حصہ ہے اور دوسری جو آپ نے کہا گیا چار سال پہلے میں کہاں دی چار سال پہلے میں کاراجی لٹریچر فیسٹیول کی کسی سیشن میں بیٹھی دی اور پھر ہم سب مل کر یہ سوچ رہے تھے کہ آنے مالے دنوں میں اور ہمیشہ سے جب بھی جانا ہوتا تھا اس قسم کے کسی بھی عدوی محفل میں یا کسی عدوی میلے میں تو یہ سوچ ضرور ذہن میں آتی تھی کہ وہ ڈیو شیئر جو ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے سب ہمارے لوگ ہیں دوسری زبان ہیں بولنے والے پہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے لوگ ہیں لیکن ایک دل میں ہوتا تھا خیال آتا تھا ہمیشہ کہ جو ڈیو شیئر ملنا چاہیے ہمارے رائٹرز کو ہمارے پوئٹس کو وہ ابھی تک انہیں نہیں ملتا پھر اسی سوچ کو آگے بڑھایا پھر سوچا کہ ایسا کوئی عدوی ملہ سجایا جائے جس میں اپنے لوگوں کو تو ہم ایڈجس کریں گے ہی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں بولنے والے جو دوسرے ہمارے لوگ ہیں دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی شامل کریں گے تو پھر وہاں سے وہ خیال پیدا ہوا اور پھر یہ سفر کا آغاز ہو ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی تھوڑا سا ہٹ کے کیونکہ آپ بہت ساری لڑکیوں کی ماشاء اللہ سے مین سٹریم میڈیا پہ ہوتی ہیں تو ایزا وومن جو ایک خاتون کو میڈیا میں سٹرگل کرنی پڑتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان خواتین کو جو آپ کو ایزا انسپریشن دیکھتے ہیں میں ان سب کے لیے یہ کہوں گے کہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے اور آپ کا انٹرس اور آپ کی نوڈا اور آپ کی فیملی کی سپورٹ اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں کوئی چیلنج نہیں تو الحمدللہ مجھے میڈیا میں میں 2007 سے ہوں اور اس کے لابہ میں نے انڈور بھی کام کیا ہے آؤٹڈور بھی مجھے کام کرنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے تو چیلنجز نو ڈاوڈ ہوتے ہیں اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ فیملز کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں تو ملز کے لیے نہیں ہوتے آپ کوئی بھی فیلڈ چوز کریں ملز اور فیملز دونوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن پھر سنفے نازک والا ایک انصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات کچھ چیلنجز ہوتی ہیں تو پھر لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا پیشن سچا ہے جذبہ سچا ہے آپ میند کرتے ہیں تو پھر نیت صاف ہو میند آپ کرتے ہیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں تاکہ کامیاب ایونٹ لوگوں سے کھچا کچ بھریاوا جو ہے ایونٹ ہے تو میں سوال آپ سے یہاں پہ کرنا چاہوں گے سوی بھائی کہ آپ نے آج سے چار سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا اور آج آپ جو چار سال بعد یہاں کھڑے ہیں کیا آپ کہیں گے اور آگے آپ خود کو جو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو لیکٹرونڈیاری کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا یہ میلا آپ سے ہے یہ میلا لوگوں سے ہے یہ میلا ان سپیکر سے ہے جو دور دور سے چل کے یہاں پہ آتے ہیں جب چار سال پہلے یہ سفر ہم نے شروع کیا تھا تب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے لوگ کہاں سے کھٹے کریں گے جائیں گے کن کے پاس لیکن ایک آئیڈیا تھا ذہن میں ایک ایک سوچ تھی ذہن میں وہ سوچ یہ تھی کہ ایک ایسا فیسٹیول ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف اردو نہ ہو جس میں سندھی ہو اردو ہو پنجابی ہو براوی ہو پچتو ہو سرائکی ہو کشمیری ہو سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کیونکہ ہم نے ہمیشہ جوڑنے کا کام کیا ہے ایسا سندھی ایسا سندھی سپیکنگ یا ایسا ایسا رزیڈنٹ آف سندھ ہم نے ہمیشہ سب لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے چاہے مہاجر ہو وہ بھی سندھی ہیں ہمارے لئے وہ مہاجر نہیں ہے تو ہم نے اس فیسٹیول کو کرنے سے پہلے یہ ایک سوچ رکھی کہ ایسا فیسٹیول کیا جائے کہ جہاں پہ سب ہو آپ کو شاید پتا ہو یا میں بتا تھا چلوں ناظرین کو کہ ہم نے جو مشاعرہ کرایا وہ بھی ملٹی لنگول مشاعرہ کرایا اس میں ہزارہ جو کمیونٹی کے پوئٹ اور پوئٹیس تھی انہوں نے آکے اپنی شاعری پڑی اپنی لنگویج کے اندر اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتایا تو ہم نے یہ بھی کوشش کی حامد بیر صاحب بھی ہوتے ہیں تو عمر جلیل صاحب بھی ہوتے ہیں سویل وڑائچ صاحب بھی ہوتے ہیں تو سویل سانگی صاحب بھی ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ سب کو ایک جگہ اکھٹا کیا جائے دوسری بڑی بات اس دفعہ یہ ہوا ہے آرٹس کاؤنسل میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں ہمارا جو زہن تھا ہم نے تین مرتبہ اس کو بیچ نکیری ہوتل میں کیا جو تھا ہم نے آرٹس کاؤنسل میں ایسی لی کیا کہ آرٹ کلچر لیٹریچر کا جو گڑھ ہے جو سینہ ہے کراچی کا یا سندھ کا وہ ہے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے کہ یہ فیسٹیول کہیں کمرشل بنیادوں پر کیا جائے ہم اس کو کیوں نہ اپنے سینے پر بیٹھ کر کریں احمد شاہ صاحب کا شکریہ آرٹس کاؤنسل کی پوری گورننگ بارڈی کا شکریہ اور یہاں کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کا بہت شکریہ جن کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم کم یا تھوڑی ہونے کے باوجود بھی جو ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ملی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس فیسٹیول کے اندر چار چاند لیں گے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ پینڈیمک کی سچویشن کے بعد تو یہ لیٹریچر فیسٹیول کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا اور کیا کیا چیزیں فیس کیا آپ نے کل انوکریشن سیرمینی میں نسیر صاحب نے بھی بتایا کہ بارہ تاریخ تھی یہ دوہزار بیس کی بارہ تاریخ مارچ کی دوہزار بیس کی جب یہ فیسٹیول ہمیں پوسپون کرنا پڑا تھا اس دن میں رویا بھی تھا کیونکہ ہماری تیارہ ہو چکی تھی بیچ لگجری ہوتل میں ہمارے چھے ٹرک سامان کے اتر چکے تھے سروس چارجز لیبر چارجز ٹرانسپورٹیشن کاسٹ فگیرا یہ سب ہمیں بیئر کرنی پڑی کیونکہ منیجمنٹ فائنانس میں دیکھتا ہوں تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ میرے لئے کتنا مشکل ہوگا وہ ساری چیزیں منیج کرنا لیکن الحمدللہ ایک سال کے اندر اندر ساری چیزیں ریکاور ہوئیں دنیا نارمل ہونے کے طرف جا رہی ہے اور بارہ تاریخ کو ہم نے یہ فیسٹیول پھر سے کیا بارہ مارچ دوہزار بیس کو یہ پوسپون ہوا بارہ مارچ دوہزار اکیس کو ہم نے اس فیسٹیول کو انیغوریٹ کیا تو شکر ہے پینڈیمک کے اندر بھی چونکہ پاکستان میں کیسز کی تعداد بہت کم ہے لیکن اس کے باوجودم ایس او پیز فالو کر رہے ہیں ہم نے سینٹیائزر رکھے لوگوں کو بھی ہم بول رہے ہیں لیکن ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی گلے مل رہے ہیں تو ہم اس کو روک بھی تو نہیں سکتے کیونکہ اس فیسٹیول میں لوگ کافی دنوں کے بعد آ کر ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں لیکن کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ پینڈیمک ہونے کے باوجودم میں اس فیسٹیول کے اندر ایس او پیز پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہے سینٹ کا جس میں کراچی سے لے کر کشمور تک لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں خصوصی طور پر آج آپ دیکھ رہی ہیں کل سے کہ جتنے بھی سیشن ہم دیکھ رہے ہیں اور کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں آڈیٹوریم کے اندر بھی بھرے ہوئے ہیں اور باہر اگر کاریڈورس میں پروگرام ہو رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ ثابت کرتا ہے جیسے آپ نے کوویٹ کی بات کی کوویٹ کے بعد بھی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں اس میں شریک ہونا میرا خیال ہے اس سینڈرٹیچر فیسٹیول کی کامیابی ہے یہ چوتھا فیسٹیول ہے چار سال سے یہ مسلسل یہ لوگ کر رہے ہیں میں ان کی جو ٹیم ہے تین چار لوگوں کی ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ جس میں ایک تو بھرپور پارٹیسپیشن نمبر دو کے سینڈ کے زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تمام اہم لوگوں کی اس میں بینگا گیسٹ ایز اپ مہمان شریک ہو کے یہاں پہ بات کرنا ابھی میں آڈیٹوریم میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر پرویز ہودبائی کا سیشن جس طرح کے سوال ہو رہے تھے جس طرح کی بات ہو رہی تھی یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملا ہے ہم اسی کراچی میں رہتے ہیں اسی کراچی آرٹس کاؤنسل میں پروگرام سے دیکھتے ہیں لیکن اس فیسٹیول میں یہ دونوں ایمپارٹنٹ بات ہیں لوگوں کی پارٹیسپیشن اور پھر انوال ہو کے کسچنس پوچھنا اور پھر بھرپور اس میں شرکت کرنا میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر آ کر بہت اچھے لگ رہے کیونکہ کلچر اور لیٹریچر ہر قوم کی ایک براست ہوتی ہے تو اس طریقے کے ایونٹس ہونے چاہیے کراچی میں اور باقی تمام سوبوں میں بھی ہونے چاہیے سندھ ہو رہا ہے پنجاب اس طریقے کے ایونٹس ہونے چاہیے اس طرح کے پیسٹیولز ہوتے رہنے چاہیے یہاں ہمیں کافی مزا آ رہا ہے بہت سارے ٹاپک پر ڈسکشنز چل رہی ہیں لوگ سن رہے ہیں جس کے انٹرسٹ ہی ہیں یہاں بک سٹارز لگے میں کپڑوں کے سٹارز لگے میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں لوگ کو آنا چاہیے یہاں پر بڑی مدد کے بعد کووڈ کی سچویشن کے بعد ایسا پروگرام کا اندکات یہ پاکستان کے لیے خاص کر اور خاص کر کراچی کے لیے بہت ہی خوش آئین ہے کیونکہ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم اپنے بڑوں سے ملتے ہیں جہاں ہمیں عدو اور تہذیب کے بارے میں معلوم پڑتا ہے اور ہمیں ڈیفرنڈ لوگوں کے پرسپیکٹیف کے بارے میں معلوم پڑتا ہے اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے ہیں ماشاءاللہ یہ سندھ لیٹری چوتھا فیسٹویل ہے اور یہ اس طرح کے پروگرامات ہونے چاہیے ہیں یہ تو کراچی میں ہو رہا ہے پچھلے سال ہیدر آباد میں ہوا تھا ہم جو ٹینشن کے محول میں زندگی گزار رہے ہیں اس ٹینشن سے نکل جاتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں یہاں جو ہمارا ہنڈی کرافٹ کا اسٹال ہے تو لوگ اپنے ثقافت میں یہ جو سندھ کی ثقافت جو ہے وہ سندھ کی نہیں ہے پورے پاکسان کی ثقافت ہے پورے پاکسان کے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اون کرتے ہیں اس کو مددہ ہے ہیتے موجودہ وقت میں جے کہ نوجوان پڑھوں تھا جن میں چھوکرا توڑے چھوکریوں وہ سائنس طرف تمام گھڑوں را کے بائن جی میں یوال نوہ اہراری آئے ایسٹی فین حاکنگ آئے انہ کا علاوہ نوبلز تمام گھڑا پڑی آیا تھا میں یہ ایونٹ میں آیا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ کووڑ کی وجہ سے پورا پاکسان میں لاغڈاؤن تھے جو جتنے بھی پڑے لکے تبکے تھے ہمارے اسپرونٹ تھے ہمارے جو صافی بغیرہ آئے تھے وہ سب مارکس بغیرہ پائن کے بیٹھے تھے تو یہاں یہ دوسرا دن ہے اور ہم بہت کچھ ہمیں سیکھنوں کو مل رہا ہے سندھ کا عدبی میلہ جو ہے وہ جاری ہے آج اس کا دوسرا روز ہے مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کسیر تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے فیشنز ہو رہے ہیں بک سٹالز لگے ہیں اور بہت سارے سٹالز لگے ہیں جن میں سندھی ثقافت سے متعلق چیزیں ہینڈی کراف جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام الیکٹرونک ڈائیڈی کے فیس بک پیج پر لائیو دکھایا جا رہا ہے پروگرام جاری ہے اور ابھی میوزک پرفارمنس جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے طرف لے چلیں گے ہمارے ساتھ رہے گا